بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن انسان کو کوئی شئے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی نہ مال و دولت نہ حکومت نہ سرطنت نہ اقتدار نہ فرزن نہ اولاد اللہ اے قلب سلیم مگر یہ کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مال و دولت حاصل کرتا ہے تو اللہ کے لئے سلطنت و حکومت حاصل کرتا ہے تو اللہ کے لئے اقتدار حاصل کرتا ہے تو اللہ کے لئے سلطنت حاصل کرتا ہے تو اللہ کے لئے جاؤ حشم حاصل کرتا ہے تو اللہ کے لئے اور اولاد اور فرزن ہیں تو اللہ کے لئے اگر یہ تمام چیزیں اللہ کے لئے ہیں تو پھر قیامت کے دن یہ انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر قلب سلیم سے مراد کیا ہے قلب سلیم سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر قلب سلیم سے مراد نیت خالصہ اور نیت صادقہ ہے یعنی سچی نیت خالص نیت اگر کسی انسان کی خالص نیت ہے اور سچی نیت ہے یعنی وہ حکومت کو حاصل کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اللہ کے لئے قربت اندلاللہ اسی طریقے سے سلطنات حکومت جاؤ حشم اولاد فرزن اگر یہ قربت اندلاللہ ہے اور اس میں نیت خالص ہے تو یہ انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں نیت آمال کی روح ہے جان ہے جس طریقے سے دوسرے آمال میں دوسری عبادتوں میں نیت کا ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے روزوں کے لئے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے یعنی انسان یہ نیت کرے کہ میں صبح سے لے کر ان تمام صبح سے لے کر شام تک یعنی مغرب تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کروں گا کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے نیت ارادے کا نام ہے اس کا زبان سے دہرانا واجب نہیں ہے روزے خواہ مستحاب ہوں یا واجب ہوں دونوں کے لئے نیت کا ہونا ضروری ہے مستحاب روزوں کے لئے نیت کا وقت اول شب سے لے کر مغرب سے پہلے تک ہے یعنی اگر مغرب ہونے میں اتنا وقت بھی باقی ہے کہ وہ نیت کر سکے اور وہ نیت کر لیتا ہے مکلف نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ سہی ہے واجب روزے خواہ ان کا وقت مہین ہو یا غیر مہین ہو یعنی واجب مہین ہو یا واجب غیر مہین ہو اگر روزے واجب ہے واجب مہین ہے یعنی جیسے ماہ رمضان کے روزے جن کا وقت مہین ہے کہ وہ ماہ رمضان میں رکھے جائے تو یہاں پر روزے کی نیت کا وقت اول فجر ہے اور یہی صحیح ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا سہون نا جاننے کی وجہ سے روزے کی نیت میں تاخیر کرتا ہے تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ شخص اس روزے کی نیت کرے اور اس روزے کو رکھے لیکن ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بجا لائے واجب غیر مہین یعنی وہ روزے جن کا وقت مہین نہیں ہے جیسے ماہ رمضان کے قضا روزے ان کا کوئی وقت مہین نہیں ہے بلکہ آپ کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ یا ان دنوں کے علاوہ جن میں روزہ حرام ہے آپ یہ قضا روزے رکھ سکتے ہیں ان کی نیت کا وقت زوال تک ہے یعنی زوال سے پہلے پہلے آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس روزے کی نیت کر لیں اس صورت میں آپ کا یہ روزہ صحیح ہوگا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد